ہیلو گائز اسلام علیکم نالج فار نالج یوٹیوب چینل میں آپ سب کی خوش آمدید آج ہم بات کریں گے ٹرانسفارمر ویکٹر گروپ کے بارے میں یہ بہت سارے بندوں نے ہم سے کوسٹن کیا ہے کہ بھائی یہ ویکٹر گروپ کے بارے میں بھی تھوڑا سا ویڈیو بنائے تو آج ہے آج ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ویکٹر گروپ ہے یہ کیا کیا چیز کس چیز کے لیے یوز کرتا ہے کس چیز کو شو کر رہا ہوتا ہے پرائمری سائیڈ اور سیکنڈری سائیڈ کون سی ہے اور فیز ڈسپلیسمنٹ فیز ڈسپلیسمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈری سائیڈ اور پرائمری سائیڈ کے بیچ میں کتنی ڈگری لیڈنگ ہے یا لیگنگ ہے اس کو فیز ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں تو آجائیں یہاں پر یہ ڈی وائی این این لکھا ہوا ہے یہ ایک ویکٹر گروپ ہے ایک دسٹریبیشن ٹرانسفارمر کا تو یہ جو کیپیٹر لیٹر ہے اس کا مطلب ہے یہ ایچ وی سائیڈ ہے ایچ وی اور ایل وی میں ہی فرق ہے کہ جو کیپیٹر لیٹر ہوتا ہے وہ ایچ وی کو شو کر رہا ہوتا ہے اور جو سمال لیٹر ہوتا ہے وہ ایل وی کو شو کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ایچ وی سائیڈ ہے اور فرس ڈیجز جو ہے نا وہ پرائمری سائیڈ کو کہتے ہیں تو پرائمری سائیڈ اور ہمارے پاس جو ایچ وی سائیڈ ہے وہ ہے ڈیلٹا میں اس کے بعد پھر یہ دوسرا سمال لیٹر وائ ہے اس کا مطلب ہمارے پاس سیکنڈری سائٹ اسٹار میں ہے اور وہ الوی ہے کیونکہ یہ سمال لیٹر ہے اس کے بعد ویٹھ نیوٹرل ہے سیکنڈری سائٹ پہ نیوٹرل بھی ہے اس کے ساتھ یہ 11 لکھاوا ہے 11 کا مطلب ہوتا ہے فیس ڈسپلیسمنٹ آج ہیں آپ یہاں دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے جو 0 سے 360 ڈگری کا ہے اگر یہ 1 پہ ہوگا تو یہ مائنس 30 مطلب مائنس 30 ڈگری لیکنگ کر رہا ہے اور یہ پلس میں ہوگا یہ 11 پہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 0 ریفرنس ہے 11 تک یہ جو گے پہ یہ 30 ڈگری ہے تو ہمارے پاس یہاں 11 ہے اس کا مطلب LV سائٹ HV سائٹ سے 30 ڈگری لیٹ پہ ہے پلس میں ہے تو اس کا مطلب سیکنڈری سائٹ پرائیمری سائٹ سے لیٹنگ کر رہا ہے 30 ڈگری پہ ہے اس کو فیس ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا اللہ حافظ